اسلام علیکم دوستو انار کے شاکین تھوڑا سا الارٹ ہو جائیں کیونکہ میں لے کے آئے ہوں ان کے لئے بہترین بریٹی جو کہ گملوں میں پھل اگانا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ایرانی انار کی بریٹی ہے جو کہ گملے میں اکتی ہے سال میں دو بار اس پر پھل لگتا ہے اور پھل کا سائز بھی صحیح ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اگر آپ انہیں کھا دے دیں تو بہت ہی اچھا رزلڈ آتا ہے یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہے اس پر میں نے کسی بھی قسم کی کوئی خاد نہیں دی کیونکہ میرا فیورٹ کام ہے خادے دینا کیونکہ میرے پاس پڑھی ہوتی ہے اور میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ خادے نہیں دیں لیکن اس بار میں نے اسے خاد نہیں دی اور دیکھا کہ کیسا رزلڈ آتا ہے دوستو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ فیسٹ پر وہ بہت سی پوسٹ کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ کیمیکل خادوں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن کیمیکل خادوں کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں اگر تو آپ پھل پودے اگانا چاہ رہے ہیں زمین میں یا آپ گملوں میں تو اس کے لیے جو ہے آپ کو خادے دینی پڑتی ہے یا نار دیکھ لیں یہ زنگ کی کمی کا شکار ہو گیا اور بہت سی پوسٹ میں نے دیکھیں آج بھی کہ لوگوں نے اس طرح کے نار لگائے ہوئے اور پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا وجہ ہو گئی ہے لیکن جب انہیں بتاتے ہیں کہ یار انہیں زنگ دینے ہوتا ہے تو وہ بھبرا جاتے ہیں ایسے جیسے کوئی نپے آسمان گر گئے ہیں خاد جو ہوتی ہے بودوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے دینی ہوتی ہے اگر آپ کا پھل کا سائز چھوٹا رہ رہا ہے تو اسے آپ نے ان پی کے دینی ہوتی ہے اگر آپ کا پھل جو ہے خراب ہو رہا ہے جس طرح یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو اسے زنگ کی کمی ہوتی ہے اگر آپ کا پودہ جو ہے بڑھ نہیں رہا اور اس کے جو پتے ہیں جیلو سے ہو رہے ہیں تو اسے ڈی اے پی کی کمی ہوتی ہے تو یہ چیزیں دیں گی تب ہی جا کے آپ کو پھل ملے گا بارشیں ہیں جو بہت زیادہ ہوتے جا رہی ہیں اسی لیے جو ہے مجھے اس سٹیج پر جو ہے سے ہارویسٹ کرنا پڑے گا اسے اگر ہم لگا رہنے دیں گے تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہے جو یہ پھل گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی یہ زیادہ پسند نہیں کرتا لیکن جو ہے مسلسل پانچ دن سے بارش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پھل کا سائز ایک جگہ رک جاتا ہے اور پودا جو ہے وہ پھر صحیح طرح گروت نہیں کرتا پھل کو نہیں سمبال سکتا تو مجھے اس سٹیج پر جو ہے ہارویسٹ کرنا پڑ رہا ہے صحیح ہے انار کی اور ایڈی سمجھنے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سٹیج ٹو آتی اس پر جو ہم نے کھادے انہیں دینی ہوتی ہیں کھاد نہیں دیں گے تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ پھل کا سائز چھوٹا ہے رہا ہے پھل خراب ہو رہا ہے اور کافی انار جو ہے اس میں سے گر گئے ہیں کھادوں کی کمی کی وجہ سے اگر آپ کھاد کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ آپ کو پھل گملے میں لینا تو بہت مشکل ہے پھر آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ فلاور گر رہے ہیں پھل پھٹ رہا ہے پھل خراب ہو رہا ہے پھل میں کیڑا پڑ رہا ہے پھل آ ہی نہیں رہا یہ ساری وجہات جو ہیں کیمیکل خادوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں خادیں آپ کو دینی پڑیں گی میں نے بہت ریسرچ کی ہوئی ہے خادوں کے اوپر جتنی آپ کی زندگی اتنی ہونی ہے خادوں نے آپ کو مار نہیں دینا تو پودوں کی زندگی میں جو ہیں آپ کیمیکل خادیں لیں آپ بہترین جرل لیں گے کیونکہ آپ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے جرل بھی ملے گا آپ خوش ہوں گے تو میں تو سمجھ میں بیس سال سے یہ استعمال کر رہا ہوں خادیں ابھی تک زندہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوا جتنی میری عمر ہے اتنی ہونی ہے لیکن جو ہم باہر سے پھالیاں سبزی لے رہے تھے وہ آلڈری جو ہے خادوں پہ ہی تیار ہو رہی ہوتی ہیں تو ٹینشن کس چیز کی